بیل بجاؤ اور ساما کی خبر سے باقبر ہو جاؤ تو اس سے کیا ہوگا؟ خبرے ہو یا رین ایک میں یہاں ہو صبح صویرے کے ٹوٹ کے ساما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے ہم انصاف دو ہمارے ساتھ کھیل مت کھیلا جائے کوئی کچھ کہے کسی کو بدا لگے کسی کو اچھا لگے یہ کیا ہے پانا ما پر پر جن کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے کیا اثر تماشا ہے کہ جج کے بیٹے کے لیے تو کوئی اور قانون اور زیر اظم پاکستان نواز شریف کے لیے کوئی اور پروسیجر جو جمع جمع آٹھ دن ہوئے ان کے پاس ایسی کیا اعظام ہے یا ایسی کیا چھتی ہے جو کہ برطانیہ کی ریگولیٹری اکھارٹیز کے پاس نہیں مسئلہ صرف ایک ہے وہ ہے نواز شریف اسلام علیکم جے آئی ٹی آج کا دن بہت ہی دھواندار تھا دھواندار اس لیے کہ جن دو افراد کی پیشی ہوئی جے آئی ٹی کے سامنے عساق دار صاحب اور حسن عساق دار صاحب نے اس کے بعد جو پریس کانفرنس کی اس میں عمران خان اور پی ٹی آئی کے اوپر خوب اچھے طریقے سے ان کو للکارہ بھی اور بہت سیاری ایسی باتیں کہیں جس کا اجواب خود عمران خان کو ہی دینا چاہیے لیکن جے آئی ٹی بڑے فیصلہ کن موڈ کے اوپر ہے اس وقت جہاں پر یہ موقع آ چکا ہے دس جولائی کو انہوں نے اپنی ریپورٹ پیش کرنی ہے حسین کی پیشی کل ہوگی مریم بی بی کی پرسو ہوگی اور پچھلے دو روز جو گزرے ہیں اس کے اندر بھی تارک شفی جو ان کے کزن ہیں اس کی پیشی ہو چکی ہے اب یہ بہت ساری چیزیں جو ماضی کے نائنٹی ٹو سے کیسز شروع ہوئے تھے ہدیبیا پیپر میل منی لانڈرنگ کے حوالے سے پیپلز پارٹی دور میں بھی اس پر تحقیقات ہوئیں وہ ساری چیزیں جمع ہو رہی ہیں کنورج کر رہی ہیں ایک پوائنٹ کی اوپر کیونکہ منی لانڈرنگ کا جو چارج ہے اور فیک اکانٹ بنانے کی جو تاریخ ہے وہ 92 سے شروع ہوئی تھی آج کچھ دستاویزات ہم نے حاصل کی ہیں اور یہ دستاویزات جی آئی ٹی کے پاس موجود ہیں ہماری اطلاع یہی ہے کہ ان کے پاس پہنچ چکی ہیں جی آئی ٹی نے جو سوالات اٹھائے تھے اس میں ان فیک اکانٹ کے جو رحمان ملک دعوی دار تھے کہ ان کی ریپورٹ کس اندر سامنے آئی پھر کچھ ریپورٹس جو تھیں وہ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو سبمٹ کی گئی ایف آئی اے نے جو تحقیقات کی تھی آٹھ سے دس افراد تھے اس میں قاضی فیملی کے اکانٹس آئے سلمان زہا کا نام آیا لیکن جب ہم نے یہ ڈاکومنٹس کا پلندہ حاصل کیا ساڑھے تین سو پیجز تو کچھ اس میں نام آئی سے آئے جنہوں نے ہمیں کافی پریشان کیا کہ یہ نام کیسے اپیئر ہوا آج سے پہلے ہم نے دیکھا نہیں تھا لیکن جب جی آئی ٹی کے سوال نامے کو ہم نے اس کے ساتھ میچ کیا اور مختلف اور ریپورٹس کے ساتھ میچ کیا تو پھر کہانی زیادہ کھلتی ہے جس کے جوابات یقیناً اگلے دو تین روز کے اندر اس ڈی آئی ٹی کو حاصل کرنے اس میں ایک 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 آنٹ سامنے آتا ہے مریم بیگم کے نام کے کہ مریم بیگم کون ہے اب یہ بڑا امپورٹنٹ کوئسن تھا پہلے تو ہمیں ایک دم سے ہوا شوق ہوا کہ مریم بیگم مریم نواز شریف کا نام سامنے آ جاتا لیکن ایک آنٹ اوپننگ فارم جو ہے حبیب بینک ایجی زیوریج کا اس کے مطابق یہ مریم بیگم وائف آف فیروز الدین کیانی ہے اور آگے تفصیل ہمیں معلوم نہیں اس انٹروڈکشن ہم نے دیکھا تو انٹروڈکشن پہ سیفر رحمان کے نام سے سائن ہوئے ہیں سیفر رحمان دوبارہ ہمیں دھچکا لگا یہ سیفر رحمان ڈیڈ کو والے نہ ہو لیکن جب ہم نے ان کے جو بینک مینجر تھے اس وقت کے وجاہت حسین ان کا سٹیٹمنٹ بھی ہمارے پاس ہے بہت بڑی فائل ہے اگر کسی کو کوئی بھی شخص دعوے دار ہو کہ ہم یہ چیز یہاں پہ جو بیان کر رہے ہیں اس کے ڈاکومنٹس نہیں ہیں تو وہ چیلنج کر سکتا اس چیز کو اس کا جو حلفیہ بیان اس نے دیا تھا کہ فورن ایکچینج ٹرانزیکشن ہوئی نہیں ڈالر بیرر سیٹیفکیٹس حاصل کیے جعوید کیانی نے مجھے یہ ساری کام کرنے کے لیے فون کیا اس کے کہے پہ میں نے ایک آنٹ کھلوائے اس کے بیان کے اندر جو لکھا ہوئے سیفور رحمان اس نے لکھا ہوئا ہے کہ یہ فورن ایکچینج سیکشن کو ہیڈ کرتا تھا یہ وہ سیفور رحمان ریڈ کو والے نہیں ہیں یہ میچ کر کے ہم نے چیزیں جو نکال لی ہیں اس فائل کے اندر سے اس کے مطابق یہ حبیب بینک ایجی زوریج کے فورن ایکچینج سیکشن کو ہیڈ کرتے تھے مریم بیگم اپنے ایک آنٹ اپنی فارم کے اندر تو ہمیں یہ مریم بیگم وائف آف فیروز الدین کے آنی نظر آتی ہیں لیکن باقی جگہ جتنی ٹرانزیکشن ہے جتنے ڈالر بیرر سرٹیفیکیٹس لیے گئے ایک آنٹ پاکستان سے باہر پیسہ بھیجوایا گیا اس میں ان کا نام ایڈنٹیٹی صرف مریم بیگم کے نام سے ہے جی آئی ٹی نے بائی نیم ان کا ریکارڈ حاصل کیا آئی ڈانٹ نو کہ اس کو پروب کریں گے تو کیا نکلے گا ان کا آئی ڈی کارڈ نمبر اور دیگر تفصیل ہمیں وہ اس سے حاصل نہیں ہو پائی اسی ہزار ڈالر کی ٹرانزیکشن 1.5 ملین ڈالر کے ڈالر بیرر سرٹیفیکیٹ ساڑھے سات لاکھ ڈالر کی ٹرانزیکشن یہ ان کے خاتوں کے اندر نظر آتی ہے بہت بڑی اماؤنٹ ہے پھر ایک اور بڑا شوق تھا ہمارے لیے یہ ساری چیزیں یہ سارا ریکارڈ ہے میرے پاس یہ بینک کے اور FIA کے ریکارڈ کی کوپیز ہیں جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں ان کی ساروں کی پوری فائل ہے میرے پاس اور جن لوگوں نے ساتھ اپنے حلفیاں بیان دیا ہوئے ان کی بھی کوپیز میرے ساتھ میرے پاس موجود ہیں ایک دیٹ کی اوپر آ کر اور یہ دیٹ ہے اگر ہمارے پاس نظر آجائے اس وقت سکرینج اوپر یہ لیٹر تو یہ مریم بیگم جو ہیں یہ اپنے اردو میں انہوں نے ہر جگہ دستخط کی ہیں اور انہوں نے کہا کہ جو میرے باقی کے پیسے ہیں بڑی سمال مارٹ ہے پانچ ہزار چھسو چھاسی ڈالرز یہ محمد نواز پھر دوبارہ ہمارے لیے ایک نام ایسا تھا نام ایسے ہیں جو اس کیس سے ریلیٹ کرتے ہیں اس لیے پریشانی ہوتی ہے پڑھ کے یہ محمد نواز کے خاتوں میں اس ایکانڈ کو کریڈٹ کر دیا جائے جن کے سپیسمن سگنیچرز وہ ان کے لیٹر کے ساتھ دیے گئے ہیں اسی طریقے سے جوید کیانی کا جو اپنے خطوط ہیں جو اپنے لیٹرز ہیں اس کے اپنے پیسوں سے جو اپنے سگنیچرز سے اس نے پیسے ٹرانسفر کی ہوئے ہیں اور پھر اتیا ایک خاتون ہے اتیا کیانی کے نام سے ان کے بھی ٹرانزیکشنز ہیں یہ ایکانڈ بھی جا کر اخیر میں محمد نواز نامی کسی شخص کو وہ کہتے ہیں کہ یہ جو باقی کا بیلنس ہے ویڈی سمال مارٹ میگر مارٹ محمد نواز کے خاتوں میں کریڈٹ کر دیا جائے اب یہ محمد نواز کون ہے اس کا جواب یہ جاوید کیانی دے سکتے ہیں دو شخص جو شاید بڑا سنٹرل رول ادا کریں گے اس تحقیقات کے اندر ان میں سے ایک ہوں گے جاوید کیانی اور دوسرے ہوں گے تارک شفیق جو فائلیں ہم نے ابھی تک حاصل کی اور جن لیٹرز کو ہم نے پڑھا اس کے اندر وہ جو بینک کے منجر سے اس وقت کے وجاہت اور دوسرے شخص ان کے ہمارے پاس سلفیا بیان کی بیان کی موجود ہے وہ جاوید کیانی کو بائی نیم ایکیوز کر رہے ہیں کہ ان کے نام سے ہم نے یہ سلمان زیا کا لیٹر بھی اور جاوید کیانی کا یہ ایک آنٹ اوپنی کا یہ بھی سکرین پر ڈالیے گا جی ان کے کہنے کے اوپر ہم نے یہ ایک آنٹ کھولے اور یہ ٹرانزیکشنز کی یہ ڈالر بیرر سرٹیف کے نائنٹی ٹو میں جو نواز سیف حکومت نے فورن ایکسینج ریفارمز کی تھی اس کے ذریعے پیسہ لے جایا بھی جا سکتا تھا اور لایا بھی جا سکتا تھا عام ایکوزشن جو ہے جو رحمان ملک کی تحقیق تھی وہ اسی سے ریلیٹ کرتی ہے جو وہ خود جی ایٹی کے سامنے پیش ہوئے ہیں انہوں نے کیا چیزیں بتائی ہوں گی وہ خود بتا سکتے ہیں لیکن وہ ریلیٹ اسی سے کرتی ہے کہ اس کے لیے یہ ڈالر بیرر سرٹیفیٹ استعمال ہوئے یہ حبیب بینک اے جی زیوریج کے یہ لیٹرز ہیں جو ہم نے حاصل کیے اس کے مطابق یہ بات درست ہے یہ چیزیں ڈالر بیرر سرٹیفیٹ اس کام کے لیے استعمال ہوئے اس کے علاوہ سلمان جا کا ایک آنٹ استعمال ہوا ہے جاوید کیانی کے ایک آنٹ سے استعمال ہوئے ہیں اتیا کیانی کا ایک آنٹ استعمال ہوا ہے اور یہ مریم بیگم ہیں جن کے ایڈنٹیٹی سے ہم واقف نہیں ہیں پہلے ہمارے سامنے نظر نہیں آیا اسغر علی صاحب یہ ایک ہیں جن کے نام سے بہت بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں اور رمضان صاحب ہیں جن کے نام سے بہت بڑی ٹرانزیکشن ہوئی ہیں ان لوگوں کی ایڈنٹیٹی ہمارے پاس نہیں ہیں لیکن ساڑھے سات لاکھ ڈالر چار لاکھ ڈالر تین لاکھ ڈالر یہ ایک ایک ٹرانزیکشن کی ویلیو ہے جو بانوے اور تریانوے میں ان ایک آنٹ سے ہوئی اس کے بعد چودری شگر مل کا اگر تذکہ کرنے پاکستان سے پیسہ باہر گیا ایک بڑا اس میں ایمپورٹنٹ کوسچن ہے وہ میں آپ کو اس کی وضاحت یہی کر رہا ہوں کہ اس کے لیے یہ ڈالر بیرر سیٹیٹیٹر اور ان لوگوں کے ایک آنٹ اسمال ہوئے پھر چودری شگر مل ایک اہم سوال یہ ہے جو نواز کی فیملی سے بھی اور چودری شگر مل سے بھی ریلیٹ کرتا ہے یہ ڈاکومنٹس مجھے کچھ نکالنے پڑیں گے چودری شگر مل کہاں سے آگئی ہم سوچتے سے ہڈیبیا پیپر مل کا تذکرہ آتا ہے بار بار چودری شگر مل کیوں پکڑ لی انہوں نے درمیان میں چودری شگر مل روز اس کے اوپر کیس چل رہا ہے ایسی سی پی والے کے اوپر الزام لگ گیا کہ بیک ڈیٹ سے انہوں نے کیس کو کلوز کرنے کی کوشش کی الزام دوہزار نو پہ چودری شگر مل کے اوپر یہ لگا کہ کچھ ہتر کروڑ روپے کی ایکسپورٹ پروسیڈز ہیں اور وہ پتہ نہیں کہاں گئی ہیں پیسہ ویسا ایدھر ایدھر انہوں نے کر دیا کہیں باہر سے پیسہ لے کر نہیں آیا یا پیسہ کہیں آگے پیچھے کر دیا یوکے سینٹرل آثورٹی اور فینانچل سرفسز ایجنسی اس کے ساتھ تحقیقات کا آغاز ہوا شریف فیملی نے پلی یہ لی کہ یہ پیسہ جو تھا یہ تو یوکے سے اس کا تعلق ہی نہیں تھا یہ تو ہم نے ملیشیا کوریا اور دیگر کنٹریز کے ساتھ جو بزنس کیا تھا اس کے تھا یوکے کا اس سے کیا تعلق ہے دوزار تیرہ کے اندر اس کیس کے اوپر ابتدائی فائل کے اوپر دسکت یہ کہہ کے بند کر دی گیا کہ یہ یوکے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں کیس کلوز نہیں تھا ہوا کیس اوپن تھا دوزار سولہ میں جب پاناما پیپرز کی ڈسکلوئیرز ہوئی تو بقول ماہین فاطمہ جس نے ایفیڈیوٹ سامٹ کیا ایف آئی اے کو انہوں نے کہا کہ چیرمین موجودہ جو زفر حجازی ہیں انہوں نے مجھے اپنے دفتر میں بلایا اور میں نے اپنی فری ویل سے دستخط نہیں کیا یہ ان کی ایفیڈیوٹ ہے انہوں نے کہا کہ ایکسٹریم پریشر یہ بھی انہی کے الفاظ ہیں انڈر ایکسٹریم پریشر مجھ سے دستخط لیے گئے اور یہ کہا گیا کہ دوزار تیرہ سے اس کیس کو کلوز کر دو اب کیوں کیس کو کلوز کر دو یہ ہم نے جب وہ ڈاکمنٹس پڑھے تو اس کے اندر ایک عجیب و غریب چیز سامنے آئی کہ میاں صاحب کے بچے چودری شگر مل کے اس کے شیر ہولڈرز تھے میاں صاحب خود بھی اور ان کے بچے بھی ان کے نام سامنے نظر آتے ہیں اور شیر ہولڈنگ کی ڈیٹیلز نظر آتی ہیں کس کے پاس کتنی شیر ہولڈنگ ہے سب کے ناموں کے ساتھ لکھوئے ہیں اس میں محمد نواز شریف ہیں اس کے علاوہ قلسون بی بی ہیں حسین نواز ہیں حسن نواز ہیں مریم نواز ہیں آسمہ علی ڈار ہیں یہ مریم بی بی کے دوسری بہن ہیں جن کی ڈار صاحب کے بیٹے سے شادی ہوئی ہے اس کے علاوہ آمنہ آصف مرزا ہیں ان کی ایڈنٹیٹی مجھا معلوم نہیں اور شریف ٹرسٹ ان کے نام شیرز ہیں اور یہ شیر ٹرانسفر کیے گئے جون دوہزار سولہ میں اس سے پہلے ان لوگوں کے نام کے اوپر تھے جون دوہزار سولہ میں انہوں نے عباس شریف صاحب کے بیٹوں کے نام یہ شیرز ٹرانسفر کر دیا اور عباس شریف صاحب کے بیٹوں کے نام ہوئے ہیں ٹرانسفر جون دوہزار سولہ میں اور اپریل اور جون دوہزار سترہ اس سال جب جی آئی ٹی اور سپریم پورٹ تحقیقات کر رہی ہے تو بینک جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ یہ سارے شیرز یہ نواز شریف کے بچوں کی ملکیت نہیں ہے یہ عباس شریف کے پاس ہیں بڑا مزے کے سارٹیفکیٹس ہیں یہ پڑھ کے تو ایک دفعہ ہمیں کافی پریشانی بھی ہوئی کہ یہ کیا کیا چیزیں ہیں لیکن یہ جی آئی ٹی کا کام ہے کہ ان چیزوں کو کنیکٹ دی ڈاٹ کرنا اور تحقیقات سے ریزرٹ نکالنا ہمارے پاس انوشہ بی بی ہیں وفاقی وزیر بھی ہیں اور اس سارے معاملے پر حکمران جرف سے بات کریں انوشہ رحمان صاحب آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں شفقت محمود صاحب پاکستان تحریک انصاف سے اور سردار لطیف خوصہ صاحب پاکستان پیپس پارٹی سے دونوں ہمارے ساتھ لہور سے شامل ہوں گے سب کو خوش آمدید کہتا ہوں انوشہ بی بی آپ کیا سمجھتی ہیں کیس جو ہے وہ اس وقت کہاں کھڑا ہے اور کیا یہ حتمی فیصلہ کون مرحلے کے اوپر ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملک صاحب آپ نے اتنا لمبا چوڑا انٹرو دیا یقیناً آپ کے پاس کچھ کاغذات جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ہاتھ میں ہیں تو یہ کاغذات کوئی پہلی دفعہ تو آپ کے سامنے نہیں آئے یہ تیس سال یا پچیس سال پرانے کیسز یا ایشیوز یا کاغذات یا بینکنگ ٹرانزیکشنز ایک کاغذ کو اٹھا کے دیکھنا پھر دوسرے کو دیکھنا جیسے کہ آپ نے خود کہا کہ دوٹس بھی کنیکٹڈ نہیں ہیں تو میرا خیال ہے کہ یہ غیر مناسب سی بات ہے کہ ہم جب تک کہ ایک کام ملاوا ہے جی آئی ٹی کو ملاوا ہے سپریم کورٹ ایک کیس کو دیکھ رہی ہے تو ہمیں انتظار کرنا چاہیے کہ فیصلہ کیا آتا ہے جہاں تک رحمان ملک صاحب کی ریپورٹ کا تعلق ہے یہ تو اب پورے پاکستان کے علم میں ہے کہ رحمان ملک صاحب تو اس وقت ڈائریکٹر بھی نہیں تھے ایف آئیے کے جب انہوں نے وہ ریپورٹ بنائی بلکہ وہ سسپینڈڈ تھے ایف آئیے سے ایف آئیے سے سسپینشن کے بعد وہ انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی اور پھر اگین ایک وینڈٹا لے کر وہ آگے بڑھے اور پھر جو کچھ بھی ہوا وہ تاریخ کا حصہ ہے اگر ایسی بات ہوتی اور ان کی ریپورٹ کے اندر کوئی جان ہوتی یا اس کے اندر کوئی فیکس موجود ہوتے یا اس میں کوئی کیس ہوتا تو پھر رحمان ملک صاحب اپنے دور حکومت میں تو کم از کم اس کو اٹھاتے اگر مشرف کے دور میں نہیں اٹھا تو کم از کم پیپلز پارٹی کے دور میں تو وہ مسنے مسائل اٹھتے تو یہ چیزوں میں اسی طرح جیسے میں نے کہا کہ کاغذ اٹھا کے بات کرنا اسولیشن میں کومنٹ کر لینا ایک چیز کے اوپر اور پھر بھی کوئی کہانی نہ بنا پانا آپ جیسے سمجھدار انکر پرسن بھی اس کو نہیں جوڑ سکا تو یقیناً اس کا مطلب یہی ہے کہ ایک جیسے کہ پرائمیسر نواز شریف نے بھی کہا ایک کٹ پتلی ایک تماشا چل رہا ہے کٹ پتلی آپ کس کو کہتے ہیں جی ایٹی کو کٹ پتلی کہتے ہیں میں آپ کو لے کے جانا چاہوں گی صرف ایک آپ کی بات کہ کے پھر آگے بھی بڑھتے ہیں کہ ایکنومک ریفارمز ایک کی آپ نے بات کی نائنٹی ٹو میں آیا تھا دوہزار ایک میں آپ نے دیکھا کہ مشرف نے اس کو نائنٹی ٹو سے بھی زیادہ سٹرنجن کر دیا اگر ایکنومک ریفارمز ایک کے اندر کوئی کمی یا خامیہ تھی تو پھر مشرف صاحب کو کیا ضرورت پڑی تھی اس کو اور زیادہ مضبوط کرنے کی اور زیادہ تقویت دینے کی تو یہ چیزیں کسی ایک شخص یا کسی ایک ادارے کی نہیں پارلمنٹ کے بنایاوا قانون جو کہ تب سے چلا آ رہا ہے اور اس کے اندر ہم سیلیکٹیو فائدے یا نقصان کسی چیز کے کسی کے لیے نہیں ہوتے پارلمنٹ کا بنایاوا قانون ہوتا ہے اور اس قانون جو ہے وہ سب کے لیے ہوتا ہے اب آپ بات آگے چلتے ہیں آپ نے فرمایا کہ آپ کی اجازت ہو تو میں خوصہ صاحب سے یہ جو پیپرز ہم دکھا رہے ہیں اور رحمان ملک صاحب کی ریپورٹ بھی ہے اس کے اوپر کومنٹ لینے تو پھر میں دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں لطیف خوصہ صاحب مجھے آج تک ڈاؤٹ تھا کہ یہ جو ان کے اوپر بار بار نام آتا ہے میں سچی بات بتا رہا ہوں ابھی آنے انوشہ بیبی کو شاید یہ بات اچھی لگے گی کیونکہ مجھے واقعتاً ڈاؤٹ تھا کہ یہ اس طرح کے لیٹرز ہیں بھی یا صرف بار بار نام آتا ہے سلمان زیاہ ہے وہ کازی فیملی ہے لیکن یہ میرے پاس اب ڈاکومنٹ کی پوری فائل ہے اب میں نے کوئی ہیر سے نہیں کیا کسی رحمان ملک کی پڑی ہوئی ریپورٹ کے اوپر میں نہیں گیا میں نے یہ ساڑھے تین سو صفحے کی ریپورٹ میں سے یہ کاغذ نکالے ہیں جو میں اس وقت سکرین پہ بھی ڈال رہا ہوں اور پڑھ کے بھی اتا رہا ہوں یہ ڈاکومنٹس ان ریالیٹی ایگزسٹ کرتے ہیں ان کے نام سے ایکاؤنٹس ہیں بینکز کے اندر اس کے اوپر لاو کیا کہتا ہے آپ تو آئین اور قانون کے ماہر ہیں آپ بہتر بتا سکتے ہیں کہ یہ جب پوچھا جائے کہ مریم بیگم کون ہے سلمان زیاہ کون ہے بینک کے افیڈیوٹس موجود ہو وہ افسران یا وہ بینک جو ہے متعلقہ وہ تصدیق کرنے کی پوزیشن ہو ایف آئی اے کی ریپورٹ ہو تو پھر قانون کیا کرے گا اس کے لئے نیکس ٹیپ کیا ہوگا دیکھیں ملک صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ریپورٹ ہے میرے پاس بطور اٹرنی جنرل پاکستان کے یہ آئی تھی سپرین کورٹ میں ایک مسئلہ تھا جس سلسلے میں میں نے تفتیشی کو بھی بلایا تھا اور آج اس کی تصدیق خود محترم اساقڈار صاحب نے بھی کر دی جب انہوں نے یہ کہا کہ جسے وقالہ کے نل نے کہا کہ جو یہ کہیں آپ بیان دیں تو انہوں نے یہ تصدیق کیا کہ میں نے بیان دیا میں نے وولنٹیرلی دیا اور میں نے وقالہ کے مشاورت اور ان کی وہ بھی میسر تھی اور جس طرح انہوں نے کہا میں نے دے دیا یہ بیان بقول ان کے کوئی مجھ پہ پریشر نہیں ڈالا گیا کوئی مطرد نہیں کیا کوئی مطرد گان پوائنٹ میں اس پر نہیں رکھا گیا آج انہوں نے خود یہ بات تسلیم کی اپنا اپنی پریس جو باگ میں بڑی لمبی چوڑی انہوں نے لکھی ہوئی ایک پریس کانفرنس کی خوستہ صاحب لیکن اس میں انہوں نے یہ کہا کہ میں نے وہ جو پرانہ ایک بیان دیا تھا ون سکسٹی فور کے طرف مشرف دور میں وہ انہوں نے کہا تسلیم کیا میں نہیں سمجھ پیا یہ بات دوبارہ اگر دوبارہ دوھرا دیں اس بات کو کیونکہ وہ تو اس کو جھٹلاتے ہیں وہ تو کہتے ہیں وہ ردی کا ٹکلہ اچھا یہ کلپ یہ یہ کلپ سن لیں اچھی طرح سے انہوں نے یہ ضرور کہا ٹریش ہے انہوں نے یہ ضرور کہا کہ یہ افتخار چودری کے بیٹے کے لیے اور ہے اور افتخار چودری کے لیے انہوں نے ہی تحریک چلائی تھی ہم نے نہیں چلائی تھی جو بعد میں انہوں نے لانگ مارچ لے کر آئے تھے بھاگروایا اعتزاد اس ان کس پارٹی میں ہے اور انہوں نے پھر اس کی بھی ذکر کیا جو جنرل پرویز مشرف نے جو جنرل پرویز مشرف نے وہ کیا تھا اپنا غیر فعال کیا تھا یہ اسپینٹ کیا تھا اس فیصلے کو بھی بڑھا انہوں نے سراحہ کے جی اس میں بھی یہ نظیر ملتی ہے تو یہ میرا ٹریش ہے یہ ضرور تھا لیکن یہ ضرور سنیے گا دوبارہ سنیں انہوں نے کہا کہ میرے وقلاء کے پینل نے مجھے کہا کہ یہ بیان جو وہ کہیں یا جو ہے آپ نے بیان دینا ہے لیکن سب آپ دوسری بات سے چونکہ یہ میں نے ستارہ پڑھا ہے اور میرے پاس آیا تفتیشی کو بلایا میں نے کہا بتاؤ کیا تم نے اس کو کوئی چنہ کتھے گزاری یہ رات کیا تھا اپنے تھرڈ میتھرڈ استعمال کیا تھا اس نے کہا ہم نے صرف یہ کہا کہ وہ تمہارا بابا جو ہے تمہیں چھوڑ کے معافی مان کے محلوں میں چلا گیا اور تمہیں جیل میں قسمہ پرسی کے عالم میں یہاں چھوڑ گیا ہے اب تمہاری مرضی ہے کہ تم نے کون سا موقف لینے اس نے کہا جہاں مرضی مجھے لے چلیں میں بیان دیتا ہوں اور اس نے کہا جی ہم نے یہ معاملات پری ایکاونٹ پر یہ سارے اور یہ سارے بینکوں کے کہاں سے پتا چل سکتا تھا یہ محترم عساق ڈارسار نے بغیر کسی بغیر کسی جبر کے تشدد کے دباؤ کے انہوں نے ارلی یہ جا کے خود بیان دیا ہے ہم تو عدالت میں بھی نہیں تھے اس وقت یہ بیان دیئے گئے باہر کے ان کا حق ہے وہ اس کو انہار آف کر رہے ہیں جو جو مرضی ہیں لیکن یہ سارا چیزیں موجود ہیں یہ سارے جو ہے اشخاص موجود ہیں یہ سارے جیلی ایکاونٹ ہیں خوزہ صاحب دوبارہ آپ کی طرف آتا ہوں آپ کی آواز کٹ رہی ہے آپ کی آواز کٹ رہی ہے ہم صحیح سے سننی پاتے ہیں میں شفقت محمود صاحب سے بات کرلوں دوبارہ پڑیوزو صاحب لائن خوزہ صاحب سے دوبارہ کنک کریں شفقت صاحب آج آپ کے اوپر خاص نظر کرم تھی آپ کی جماعت کے اوپر بھی اور عمران خان کے اوپر بھی اس کو آپ ریسپاؤنڈ کرنا چاہیں گے کیونکہ ایک طرف تو شریف فیملی کے اوپر الزام آتے ہیں دوسری طرف عمران خان اور آپ کی جماعت کے اوپر بھی الزام آتے ہیں مدد جس کے سب کی زبان آج اس حاکڈار نے استعمال کی مجھے بڑا افسوس ہوا کیونکہ انہوں نے انتہائی کیا میں کہوں ایک گھٹیا لیول پہ چلے گئے اور پھر انہوں نے شوقت خانم کو بھی ٹیک کیا انہوں نے پتہ نہیں کہاں کہاں سے کیا کیا چیزیں نکال کے لیے آئے جس سے مجھے جو یہ لگا مسئلہ اس حاکڈار کا یہ ہے کہ یہ جو بیان اس نے دیا تھا کنفیشنل یہ تو اس نے دیا تھا اب اس کے بعد اس نے کہا کہ مجھے جبر کر کے دیا ڈرا کے دیا لیکن بات یہ ہے کہ اس نے اپنے اس کے نظریہ سے اور یہ کبھی اس ندامت سے باہر نہیں نکل سکتا کہ اس نے پہلے اپنے محسن نواز شریف کو بٹرے کیا اور بٹرے کر کے اس نے یہ بیان دیا اور اس کے بعد وہ قاضی فیملی جن کے ساتھ یہ جا کے ایزے طالب علم رہا تھا ان کو بٹرے کیا کہ ان کے نام پہ جالی اکاؤنٹس کھولے گئے جو آج آپ دکھا رہے ہیں یہ بھی شاکسانہ ہے کیونکہ جتنا اس کے اندر آپ جائیں گے آپ کو مزید جالی اکاؤنٹس باقی چیزیں نظر آئیں گی کیونکہ بات وہی ہے جو اس حاکڈار نے اپنی کنفیشنل سٹیٹمنٹ میں کہی جو آپ کو ان جالی اکاؤنٹس میں نظر آ رہی ہے پاکستان سے پیسہ باہر لے جایا گیا اور پاکستان سے باہر پیسہ لے جا کے وہاں جائدائدیں بنائی گئیں اور اب جب گرفت جو ہے وہ قریب پہنچ رہی ہے تو اب کیونکہ ان کے ساتھ پہلے کبھی ایسے ہوا نہیں ہے کہ صحیح قسم کا اتصاب ہو تو جی آئی ٹی کو بھی رگڑا لگاؤ عمران خان کو رگڑا لگاؤ پی ٹی آ او بابا پینائمہ لیکس کو عمران خان نے کیا ہے آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ صحیح اتصاب ہونے لگے آپ کہتے ہیں کہ آج سے پہلے کبھی صحیح اتصاب ہوا نہیں اب آپ کو یہ کیسے احساس ہوا کہ آپ صحیح اتصاب ہونے لگے اس لیے اتصاب نہیں ہوا کہ جب ان کا یہ مشرف کا کہتے ہیں کہ جی مشرف کے زمانے میں مارا اتصاب ہوا یہ تو اس وقت اب آپ کو کیسے پتا چلا کہ آپ صحیح اتصاب ہونے لگے انہیں کون بتاتے آکے یہی پوچھ رہا ہوں ایک منٹ انوشہ مجھے بات کر لینے دے مجھے بتاؤں کیوں لگتا ہے کہ صحیح تصاب ہو رہا ہے کہ جو رونا ڈالا ہوا ہے انہوں نے پچھلے چند دنوں سے اور پچھلے ہفتے دس دن سے جو واویلہ ہو رہا ہے جو ہائے مر گئے ہائے لٹ گئے جس طریقے سے وہ سادھ رفیق لگا ہوا ہے جس طریقے سے آج ساگڈار کے موں سے جھاگ نکل رہی تھی تو مجھے تو لگتا ہے کہ آپ پوچھتے ہیں کیسے مجھے پتا ہے مجھے ان کے رفیہوں سے پتا ہے لگ رہا ہے جس طرح یہ گھوپیٹ رہے ہیں مجھے اس سے لگ رہا ہے کہ ہاں شاید واقعی شفقت صاحب چلیں شفقت صاحب میں دونوں کا جواب دینا چاہوں گی ایک تو لطیف کوسا صاحب نے کہا پہلی بات تو یہ ہے کہ ڈار صاحب کا بیان یقیناً ایک ردی کا ٹکڑا ہے اور یہ بعد تیرہ ججوں نے دس ہائی کورٹ کے ججز نے اور تین اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز نے اس کو کہا کہ it has no evidence value value اور یہ جو statement لی گئی تھی یہ بالکل غلط طریقے سے لی گئی تھی بندوق کی نال کے اوپر رکھے کسی سے کوئی بھی بیان آپ رکھوا لیں شفقت صاحب تو خود رہ چکے میں ہے تو خود رہ چکے میں وہ جانتے ہیں کہ ان چیزوں کی technicalities کیا ہیں آپ ایک شخص کو custody میں حاضر کریں magistrate کے سامنے اسے جو مرضی سائن کروا لیں پھر آپ اس شخص کو پولیس کے حوالے واپس کر دیں واپس lock up پہ لے جائیں یہ تمام جو چیزیں مشرف کے دور میں ہوئی ہیں ان سے آپ آنکھیں بند کرنے سے یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ کچھ ہوا نہیں تھا یہ سب کچھ ہوا یہ سب کچھ legal تھا غیر آئینی تھا غیر قانونی تھا اسی لئے رار صاحب کے حوالے سے جو ان کی statement ہے اس کو no evidence value کر کے اس کو انہوں نے ردی کا ٹکڑا even یہ سپریم کورٹ کے جو پانچ ججز کا جب بنچ تھا تو بڑی کوشش کی پی ٹی آئی کے وکیل نے کہ وہ کسی طور کے اوپر statement کو پڑے تو ایک honorable judge صاحب نے کہا کہ یہ statement جو ہے اس کو پڑھنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہ جو پکوڑوں والی statement آئی تھی کہ اس پہ پکوڑے جو ہیں وہ بکنے کے قابل ہیں this is how this is where we stand تو even آج دن تک جو پانچ سپریم کورٹ کے ججز ہیں انہوں نے بھی اس statement کو درخوئے اتنا نہیں سمجھا اور اس کو پڑھنے بھی نہیں دیا پی ٹی آئی کے وکیل کو ایک بات دوسری بات یہ کہ یہ فرما رہے ہیں کہ اپنے محسن کو betray کیا یہ کیا وہ کیا یہ تو اب چپکت محمود صاحب فرما رہے ہیں اب ان کے کہنے سے تو باتیں سچائی میں convert نہیں ہو سکتی جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ حدیبیا paper mill کا جو بھی loan تھا اس کی جو بھی collateral تھے ان سب کی encashment پاکستان میں ہوئی اور ایک بھی روپیہ جو ہے وہ پاکستان سے باہر نہیں گیا اور یہ بات اسی reference کے اندر موجود ہے جس reference کی بنیاد کے اوپر یہ تمام 23 سال سے کہانی چلی آ رہی تھی یہ بات آج ان کے سامنے رکھیں میں حدیبیا paper mills کے حوالے ساتھ اگر یہ کونڈ درست ثابت ہو جائے میں آپ سے سوال پوچھوں آپ اس کے ذات کے لیے گا اگر یہ کونڈ درست ثابت ہو جائے تو اس کے مطابق millions of dollar 92 سے آن ورڈ پاکستان سے باہر دیکھئے پہلی بات تو یہ ندیم صاحب کہ کوئی بھی کاغذ کسی کے ساتھ رکھے کبھی بھی connect کرنا جو ہے یہ میری اور آپ کی transaction طریقہ کار سے چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں آپ اس وقت جی آئی ٹی کو جو بھی آپ کے سامنے کاغذات ہیں ان کے پاس بھی ہیں ان کو دیکھ لینے دیجئے اگر مشرف صاحب کے پاس یہ تمام کاغذات موجود تھے تو ان کو hijacking اور helicopter کا مقدمہ بنانے کی میاں نواز شریف پہ کیا ضرورت تھی آپ کو پتا ہوگا کہ مشرف دور میں اس کیس کو investigate کرتے کرتے روک دیا گیا تھا جب میاں صاحب جدہ چلے گئے نہیں میرا خال ہے کہ اس طرح سے چیزیں نہیں ہیں شفقت صاحب میرا خیال ہے اس وقت آپ سیاست میں شاید نہیں ہوں گے NRO پیپلز پارٹی کا ہوا تھا مشرف کے ساتھ ہمارا نہیں ہوا تھا اس لیے کہ وہ پہلے NRO یہی تھا خوصہ صاحب جس میں دوسری بات یہ ہے میرے خیال میں خوصہ صاحب عمران خان صاحب کے حوالے سے میں ایک بات صرف کہنا چاہوں گی پھر آپ ضرور خوصہ صاحب کے پاس چلے جائے گا بہت تکلیف ہوئی گیا عمران خان کو بھی اور شفقت محمود خان کو بھی ڈار صاحب کے موہ سے سچائی سن کے جب ان کے پارٹی یہ لہجہ اختیار کرتی ہے جب ان کے ٹرول سوشل میڈیا کے اوپر اس طرح سے بات کرتے ہیں جب عارف الوی صاحب اور ان کے بیٹے کی جو کیا نام ہے عرباب الوی صاحب جو یہ جو سوشل میڈیا کے اوپر جو ان کی ٹیمز حال کرتی ہیں اور جس قسم کا جو طرز تخاطب انہوں نے اپنایا ہے پاکستان کی سیاست کو جو پلوٹ کیا ہے پی ٹی آئے نے اور عمران خان کی پارٹی نے اس وقت تو نہیں نظر آتا کسی عارف الوی صاحب بھی ان کے جو بیٹے ہیں جو نہیں تو جب اگر آپ کو وہ چیزیں ایکسیپٹی بل ہیں اگر آپ کی پارٹی کے لوگوں کے موہ سے نکلیں لیکن آپ کے سامنے رکھا جائے آپ سے پوچھا جائے کہ آپ آپ کہتے ہیں جی آپ کبھی پبلک آفیس ہولڈر نہیں رہے تو آپ تو اللہ کے دیوی امانت اللہ کے دیوی پیسے کے اوپر جوا کھیلتے رہے کوئی تعلق نہیں تھا آپ کیوں نہیں کہہ دیتے تھے کہ تیرین وائٹ آپ کی بیٹی نہیں ہے آپ کیوں نہیں کہتے کہ جمائمہ کے ساتھ جو لڑکی رہتی ہے اس سے میرا کوئی تعلق نہیں آپ آج ہیں نا آپ کہہ دیں آ کے باسٹھ ترے سٹھ کا اعظام میاں نواز شریف پہ لگاتی ہیں اگر یہ باسٹھ ترے سٹھ کا پرچہ میں امران خان کے سامنے بھی کر دوں نہ تو اس کو آگ لگ جائے کیونکہ وہ شگیشس نہیں ہے شفقہ صاحب آپ ریسپانڈ پہلے کر لیجئے پھر میں کوزہ صاحب سے پوچھا ہوں جی شفقہ صاحب آگے نہیں لائے بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ جھوٹ بول رہے ہیں تو آئے امران خان آ کر کہے کہے کہ سیتا وائٹ نے تعلق نہیں تھا اور تیرین وائٹ اس کی بیٹی نہیں ہے کہے کہ لیفونیا کی جرجمنٹ غلط ہے کہے نا آگے وہ سارا 62-63 نواز شریف کے اور اس کے خاندام کے لیے رہ گئے ہیں سن تو لو نہ بھائی نہیں آپ جواب دے نا آپ کے لیڈر سے کہے کہ وہ آ کے جواب دے جس کو آپ لیڈر کہتے ہیں کون گھٹیا لیول پہ پہلے کون اتر ہے آپ مجھے بتائیں کہ آپ کے لیے تو بڑا آسان کام ہے آپ ایک اپلیکیشن دیں سپریم کورٹ پہ ہم نے اپلیکیشن جب پہ ناہبہ لیگ سائی تو ہم نے اپلیکیشن دی سپریم کورٹ میں کہ آپ لوگ آپ کے جو لیڈر ہیں وہ لوٹ کے کھا گئے ہیں اس قوم کو اربو روپیہ یہاں سے منی لانڈرنگ کر کے باہر لے گئے ہیں اربو روپیہ کی جہاتے ہیں بنائیے ہم نے ارزام لگایا اس پہ یہ انکواری شروع ہوئی ہے اور وہ چل رہی ہے آپ کو اگر کوئی ایسی چیز ہے چلی آپ مانے تو صحیح کی ارزام آپ نے لگایا ہے ابھی تک وہاں پینرم اپنے اوپر ڈال رہے تھے ابھی تو آپ مان گئے نا کہ یہ ارزام آپ لے کے چل رہے ہیں آگے ابھی تو آپ کو روز کوئی روز نئے انکشاف ہو رہے ہیں جس طریقے سے اس بلک سے پیسہ منی لانڈر کر اور سب سے بڑا منی لانڈرر تو آپ کے اس حاق ڈار ہے کیونکہ انہوں نے ساری چیزیں فسیلیٹیٹ کی انہوں نے قاضی کے لیے جانے ہیں کونکون جو کچھ بھی کہہ رہے ہیں جن کے ساتھ یہ طالب علم رہے تھے انہوں نے ابھی جو آپ کو ندیم ملک صاحب دکھا رہے تھے مختلف چیزیں وہ بھی ساری فکٹیشیس صاحب لیکن آپ کے کہنے سے تو نہیں صد ثابت ہو رہا اس سارا کا سارا یہاں لوٹ مار کر کے تو پیسہ باہر لے گئے اور بہر لاکھ لاتے مجھلاتے نائنٹین نائنٹین نائن میں آج حسن کہتا ہے کہ جی مجھے پتا نہیں مجھے کیوں بلایا آہ بھئی نائنٹین نائنٹین نائن میں تم بی بی سی کو انٹرویو دے رہے ہو کہ میں ایک طالب علم ہوں دو ہزار دا ایک میں دو سال بعد آپ جو ہے فلیگ شیپ انٹرپرائزز کے ساتھ کمپنیاں کھول لیتے ہو اور کروڑوں روپے اربوں روپے آپ کے اس کے مالک بن جاتے ہو کہاں سے آیا بھی اس وقت تو آپ کا کوئی کاروب کہاں سے آیا اس وقت تو جدہ بھی نہیں گئے تھے آپ کہاں سے آیا یہ چیزیں ہم تو جواب دے رہے ہیں نا اس وقت ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو جواب دے رہے ہیں جواب ذرا آپ بھی دیں توڑا آپ تو یہ کہہ رہے ہیں ہم تو جواب دے رہے ہیں آپ لوگ جواب دیں لیکن جو آپ بتائیے کہ جمائمہ کے پاس وہ لڑکی رہتی ہے وہ کس کی بیٹی ہے اور اگر وہ جمائمہ اس کو لڑکوں کی سٹیپ کہتی ہے تو وہ کہاں سے پیدا ہوئی کدھر ہے نکان ناما اس کا سیدھا وائد سے ان گھٹیا باتوں کے علاوہ آپ کے پاس کوئی دیفنس رہی نہیں ہے یہ گھٹیا بات نہیں ہے نہیں پھر منی آپ کا بھی اسپوز ہوگی ہے اب آپ کے اوپر گرفت مضبوط ہوئی ہے اب اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا گیا کہ گھٹیا لیول پہ آ کے میں آپ کی طرف آوں گا یہ ڈاکومنٹس اوپر آپ کی رائے بھی دھوری ہے آپ کی رائے لینی ہے یہ لیگل ایک پروسس ہے اور میرے پاس ایسی سی پی کے اور بینکس کے اور ایف آئی اے کے ساروں کے ڈاکومنٹس اور ان مینجرز کی سٹیٹمنٹس ہیں ایسی سی پی کے وہ لیٹرز موجود ہیں جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ شیئر کر ٹرانسفر ہوئے اور مزید کی بات یہ ہے کہ دوہزار چھے میں ٹرانسفر ہوتے ہیں جون میں اور اس کے ایک سال بعد بینک سرٹیفیٹ ایشو کر رہا ہے کہ یہ نواز شریف کی فیملی کے پاس یہ عباس شریف کے بچوں کے پاس ہیں اور اس سے پہلے بارہ ماہ پہلے جون دوہزار سولہ کے اندر اس شیئر کی ٹرانسفر ہو رہی ہے میں ایک بریک لے لوں بریک سے واپسی سے خوصہ صاحب سے اس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ساتھ رہیے گئے دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے پاس ڈاکومنٹس ہیں جو یہ ظاہر کرتے ہیں کہ بانوے کے بعد سے ملینز آف ڈالر کی ٹرانسیکشن کچھ ایک آنٹ سے ہوئیں یہ آنٹ ہولڈرز کون ہیں سلمان زیا کون ہیں مریم بیگم کون ہیں اور یہ باقی لوگ کون ہیں جن کے خاتوں میں اتنی بڑی رکوم جاتی رہی لطیف خوصہ صاحب اس کے لیے قانونی راستہ کیا ہے پہلے آپ کی آواز کٹ گئی تھی یہ ساری دستاویزات ہم سکرین کی اوپر ڈال رہے ہیں بائی نیم میرے پاس ریجنل ریکارڈ کی کوپیز ہیں بینک مینجرز کی ایفی ڈیوٹس ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جعوید کیانی نے یہ کہا تو ہم نے یہ کیا اس کا فون آیا تو ہم نے یہ کیا لیکن یہ ریکارڈ ہے پورا جس کی کوپیز ہیں اس کے لیے قانونی راستہ اب کیا ہے دیکھیں ملک صاحب اس میں نوشہ بی بی یہ سارے جتنا بھی ماشاءاللہ ایک ہی نیرتب بیان کر رہے ہیں اور عجیب اس میں اتفاق ہے کہ جتنے بھی پرائیم آپ کے پی ایم ایل این کی ایڈرشپ آئی ہے برشمبول محترم نواز شریف صاحب حساب دار صاحب شہباز شریف صاحب سب بھی تحریری تحریری ریٹن سٹیٹمنکس لے کر آئے اور آج انہوں نے اچھا بھلا ایک ملبہ تحریری تھا جس کو وہ کاؤزوں میں فنبل بھی کرتے رہے اور اوپر نیچے کرتے رہے حساب دار صاحب ایسے جیسے وہ ساری سیاری کرتے ہیں ایسے کہ ہم نے یہ آنسلوٹ کرنی ہے اور ہم نے یہ اگریسیل دیزائن کرنا ہے اور جو بھی ہم نے کرنا ہے اس میں سے ساری ان کی تقاریر میں سے انہوں نے اپنے جو بارے میں بابت جو استفسار کیے گئے جو سوال پوچھے گئے جو ٹریل بانی کی پوچھے گئی یا جو بھی ان کے بارے میں سپریم کورٹ میں تیرا نکاز کیے تھے جس میں سے سارا کچھ معاخل تھا وہ اس کا ایک ہی کا بھی جواب دینا گوارہ نہیں کیا اور سارے کا سارا آنسلوٹ جو تھا وہ دوسروں پر تھا یا کچھ ناغیبہ میں تو ہوں گا اور غیر فارلمانی الفاظ غیر جمہوری رویوں کو جو ہے وہ سارا آپ کو مظہر نظر آیا ہماری بالہ ترین جو ہے حکمران جو جماعت کے اکابرین کے توسط سے اور یہ نہ سمجھتا ہوں بہت ہی ہمارے لیے ایک لمحہ فکریہ ہے کہ کیا ہم قوم کو اس طرف لے کے جا رہے ہیں جب حکومت کے اکابرین خود جو ہے اس طرح کی جو ہے زبان استعمال کریں اور اس طرح کا لے جا اور تلفز استعمال کریں اور الفاظ میں انہوں نے ایسی ایسی باتیں کی ہیں جو مجھے دہراتے ہوئے بھی شرماتی ایسی بات تو یہ ہے تو یہ تو ایک خوصہ سا بھی سا ہے لیکن یہ جو دستاویزات ہیں یہ بینکس کے ڈاکومنٹس ہیں سکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن کے ڈاکومنٹس ہیں یہ ایف آئی اے کی دستاویزات ہیں کیا یہ دستاویزات کافی نہیں ہے کس کو کسی کوٹ آف لاؤ میں پیش کر کے اس کیس کو آگے بڑھایا جائے کیا یہ کافی ہیں یہ بلکل یہ بہت کافی ہیں ان کو پریزمپشن آف ٹروس حاصل ہے یعنی ان کو قانون کی نظر میں قانون شہادت کی نظر میں یہ مستند متصور ہوں گی تا وقت ہے کہ اس کی تردید دوسری جانب سے کسی اچھے موستر اور تحریری انداز سے نہ ہو کہ یہ جالی ہیں فٹیشنس ہیں وغیرہ وغیرہ یا ان لوگوں کو پیش کیا جائے ان بینکس پہ کو جو اس کی تردید کریں تو اس لیے جب تک یہ تردید نہیں ہوتی یہ مستند ہیں اور ان کا جواب کوئی نہیں نہ تھا نہ ہے جو انوشہ بی بی نے کہا کہ کسی نے کیوں نہیں کیا دیکھیں مشرف میں جب کھولے تھے تو جب ان کا یہ معافی نامہ مانگ کر گئے تھے وہ معافی نامہ بھی میرے پاس موجود ہے اور اس وقت بیتار سپریم کورٹ میں اس وقت انہوں نے محترم نوار شریف صاحب نے محترم شہبار شریف صاحب نے سارے خانبادے نے دست قطور اٹھے لگا کہ اس پر ہر چیز کو تسلیم کرنے کے بعد انہوں نے معافی مانی تھی اور پھر دس سال کا یہ جئے تھے اور یہ کیسز کلوز ہو کر انہوں نے عبرانے کے طور پر جو سولہ بینکوں کے یہ مقروض تھے یا نادہن تھے یا جو بھی تھے اس کے عبرانے میں بھی انہوں نے اپنے مورل ٹاؤن کی کوٹھیاں دی تھی جو سویٹ ہومز بنے تھے یعنی وہ آپ کہہ لیں کہ وہ دارال امان بنا دیئے گئے تھے ان کی کوٹھیاں جو تھی جو مورل ٹاؤن کی ہیں بعد میں انہوں نے آسر بابدار بھی کیا اور سارے کالدار بھی واپس دیئے جس طرح سے لیئے وہ بھی سب کو پتا ہے لیکن ایک چیزہ اور بتا دیں پھر میں انوشہ بی بی سے جواب اس کا چاہوں گا آج دار صاحب نے ایک تجویز دی میں آپ سے جی خوصہ صاحب ایک چیز کا اور جواب دے دیں آج دار صاحب کی تجویز تھی کہ جو مریم نواز شریف کو طلب کیا گیا جولائی پانچ کو ان کو طلب کرنے کی بجائے ان سے تحریری طور پر جواب مانگ لے جائیں جی جی خوصہ صاحب آج دار صاحب کی تجویز یہ تھی کہ مریم نواز کو بلانے کی بجائے تحریری طور پر ان سے سوال نامہ بھیج کے جواب مانگ لے جائیں تو میرے خیال میں بڑی مناسب بات ہے اگر تحریری طور پر جواب مانگ لے تو کیا درست طریقہ کار نہیں ہوگا دیکھیں اگر محترمہ عمدین عزیر بھٹو صاحبہ کو کیا جا سکتے ہیں اگر محترمہ جو ہے مصرد بھٹو صاحب کو انڈائیٹ کیا جا سکتے ہیں اگر ہماری جو ہے شہلہ رضا کو چار مہینے جیل میں بھی رکھا جا سکتے ہیں اگر ہماری جو ہے بینزیر بھٹو صاحبہ کو کس نے بلائے گا دیکھیں میں کس کس کا نام لوں اگر کیا دوہرہ میار ہوگا کہ یہاں ہمیں تو پہلے جرسپار کرتے ہیں آج ڈاکٹر آسن کی بھی اگر آؤٹ برس کنے تو آپ کو نظر آئے گا کیونکہ میں ان کا وکیل بھی ہوں آپ یقین کی جئے گا جو کچھ ان کے ساتھ ہوا سب اراد بھی آپ کے نہیں ہو سکتے ابھی بھی وہ کامپ لڑا لکھتے ہیں اور ان کی ساری بیماریاں جتنی ہوئی ہیں جتنا ان کے ساتھ تشدد ہوا ہے تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ یہ تو اس پروٹیٹر کے ساتھ آتے ہیں کبھی لوگ اس طرح آتے ہیں ان کے وزیر آرام ان کی آج ساتھ دار صاحب آئے ہیں تو ڈرائیور شوفر ان کا کون تھا آپ دیکھ لیجئے گا اور ساری کی ساری جو ہے ان کی آئی ہوتی ہے انوشہ بی بی سے اس کا جوال جو ہے انوشہ بی بی وہ کہتے ہیں بی بی آتی رہی ہے نسرت بھٹو آتی رہی ہے تو پھر مریم کے آنے میں کیا حد ہے کہ مریم بی بی کا موقف بڑا غیر مبہم طور کے اوپر سپریم کورٹ کے سامنے ایک پوزیشن ان کی آئی بھی ہے وہ ٹرسٹی تھی بھائیوں کی انہوں نے بتا دیا دعویٰ ہے نا ان کا جی تو یہ ثابت ہے آغز بھی دی ہیں نا ٹرسٹ ڈیڈز بھی ساتھ دی ہیں اور کلیریٹی سے بتا دیا کہ وہ ان کی ایک فیملی ارینجمنٹ تھی اور یہ ٹرسٹ ڈیڈز ہیں اور ہم نے کورٹ کے سامنے پیش کر دی ہیں یہ بھی ثابت نہیں بات دی ہیں اچھا دوسری بات ہے کہ کورٹ کے تو آرڈر میں کہیں ذکر نہیں ہے مریم بی بی کا جو مینڈیٹس یہ یارہ یا تیرہ سوال ہیں اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کی گئی کہ ان کو دوبارہ سے بلا کے یہ پوچھا جائے کہ یہ ٹرسٹ ڈیٹر کیا ایشو ہے یا کوئی اور ایسی چیز جو کہ ضرورت پڑے لیکن باہر نو اگر جی آئی ٹی کو کوئی ضرورت آتی بھی پیش تو وہ ایک سوال نامہ تیار کر کے مریم بی کو بھیج سکتی تھی اور یہ نہیں تو کیوں جب جب ارسلان افتخار کی باری آئی تھی تو پھر اس وقت کیوں سوال نامے تیار کر کے بھیجے گئے تھے جب مشرف سے آرٹیکل چھے کی جی آئی ٹی بنی تھی تو وہ اس کے فارم ہاؤس پہ جا کے سوال کرتی تھی وہاں تو کوئی کسی کے سامنے پیش نہیں ہو رہا تھا اگر وزیراعظم نواز شریف نے اپنے خاندان کو قانون اور آئین کے مطابق اپنے بچوں کو پیش کری دی ہے تو اتنا تو نہ آگے بڑھے نہ کہ انسان سوال کرنا شروع ہو جائے اب اگر مریم بی بی نے اپنی پوزیشن کلیر کر دی ہے میں اس بات کہا ہم نہیں ہوں کہ ان سے تحریری طور پر سوالوں کا جواب مانگا جائے میں اس بات کہا ہم نہیں ہوں لیکن پوزیشن ان کی کلیر ہونے بھی باقی ہے میں کہنا چاہتی ہوں کہ یہ محترم رتیف خوصہ صاحب نے بھی فرمایا یہ گھروں کی بات کی انہوں نے ورنی پوزیش کی بات کی شاید میں تھوڑا سا ان کو میں یہ بتا دوں کہ حمزہ شہباز شریف کو پیسے واپس کیے ناب نے آپ کو یہ علم ہوگا جب وہ کیسز کلوز ہوئے تو انہوں نے ان کو پیسے واپس کی ہیں یہ ابھی کی بات ہے دو ہزار بارہ تیرہ کی بات ہے یہ ابھی ہم گورنمنٹ میں نہیں ہے اور انہوں نے غلطی غلطی اپنی مانی ناب نے کہ یہ کیسز انہوں نے غلط بنایا آپ اتفاق فاؤنڈریز والا جو ریفرنس ہے وہ دیکھ لیجئے اس میں انہوں نے نوٹسز کا اجرا بندے کو بلانا سوال جواب کرنا چوبیس گھنٹے کے اندر اندر پوری چیزیں شفکت صاحب آپ بتائیں گے آپ کچھ کہہ رہے ہیں اس کے اوپر نہیں میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہمیں اس چیز سے یہ تو جی ایٹی کا منڈیٹ ہے کہ انہوں نے تحقیقات کرنی ہے تحقیقات کرنے کے لیے جس کی ضرورت ہے جس کو بھی وہ کریں ہمیں اس سے نہیں ہے کہ وہ کس کو بلاتے ہیں کس کو نہیں بلاتے ہیں لیکن یہ جو ایک انٹائٹلمنٹ اور ایکسپشنلزم کرنے کی کوشش کی جاری ہے مظم یہاں پہ ایک ہسٹری ہے جس کے اندر بہت ساری جو سیاسی طور پر پرامیننٹ خواتین ہیں ان کی جو انٹیروگیشنز ہوئی ہیں اور باقی چیزیں ہوئی ہیں اور اب یہ مریم صاحبہ جو ہیں وہ ریسپونڈنٹ تھیں جو کیس تھا سپریم کورٹ کے اندر اس کے علاوہ جو تیرہ سوال سپریم کورٹ نے کیے ہیں اس میں ایک سوال یہ ہے کہ نیسکول اور نیلسن کا کون بینیفیشن اونر ہے جو کہ کاغذات کہتے ہیں کہ مریم نواز شریف صاحبہ ہے تو ان چیزوں کے ان کو جواب دینے پڑیں گے اور دینے چاہیے مطلب کمال کی بات یہ ہے کہ کوئی ایسے لگتا ہے جیسے کوئی آسمان گرنے والا ہے کہ اگر مریم کو بلا لیا تو پتہ نہیں کیا ہو گیا وہ بھی آئے اپنی جا کے اگر نواز شریف صاحب پرائیم سٹر صاحب جا سکتے ہیں تو وہ کیوں نہیں جا سکتی اور آج تو میں نے سنایا کہ جی ایٹی نے ایک ایس پی خاتون جو ہے ان کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ وہ وہاں پہ موجود ہوں گی تو اس لیے یہ کہنا اور ابھی میں نے ایک تصویر دیکھی جس میں مریم صاحبہ ایک میٹنگ پرزائیڈ کر رہی ہے فیڈرل سیکیٹریز کی اور پتہ نہیں کس کس کی اور سارے کمرے میں صرف وہ ایک واحد خاتون ہے پرائیم سٹر کی وہ شاید امیدوار ہوں گی تو پتہ یہ ہے کہ یہ کہنا کہ پتہ نہیں وہاں مردوں میں جا کے یہ عجیب عجیب قسم کی تاویلیں جو ہیں یہ نون لیگ دے رہی ہے تو برحال یہ ہم ہم نے کوئی نہیں کہا کہ اس کو بلائی جائے لیکن یہ جی آئی ٹی اگر ضروری سمجھتی ہے کہ بہت سارے سوالات ایسے ہیں جن کے جواب ان سے لینے ہیں اور ابھی یہ بھی ہم نے سنایا کہ کیپٹر سفتر صاحب سے جو بھی سوال پوچھا گیا انہوں نے کہا کہ جناب میری بیگم سے پتا کرے مجھو تنی پتا باہر آپ کے بچے باہر جو پڑھ رہے ہیں ان کی فیصے کون ادا کرتا ہے اس نے انہوں نے کہا کہ میری بیگم سے پوچھا جائے تو بھئی جو بھی چیزیں ہیں یہ جو بارات میں جو آ رہا ہے اچھا اجیب چھوٹا سا سوٹ تھا جو عاصف کرمانی صاحب نے آج دیا ہے وہ بڑا اہم ہے میں آپ کو سنوانا چاہوں گا ایک لاف نے کہا جی آئی ٹی نے ہائر کیا یہ جو ڈاکومنٹس میں آپ کو دکھا رہا ہوں یہ ایک حصہ بینکنگ ٹرانزیکشن کا دکھاتی ہیں کہ یہاں سے پیسہ باہر گیا دوسرا حصہ وہاں ایک ریسیپینٹ بینک بھی ہے کوئی ایک بندہ وہاں وصول بھی کرتا ہے پروپرٹی اگر خریدی ہے تو اس کے لیے پیسہ اگر کسی بینک سے گیا ہے کسی جگہ پہ ریجسٹر ہوا ہے تو وہ بھی میٹر کرتا ہے کرمانی صاحب ایک لاف فرم کا تذکہ کر رہے ہیں سنیے وہ کیا کہہ رہے ہیں لنڈن سے جو کاغذات کی ضرورت تھی جی اے ٹی کو یا دیگر لوگوں کو اس کے وہاں سے لنڈن سے سیٹی فائیڈ ڈاکومنٹ ایک بار نہیں دو تین مراحل سے سیٹی فائیڈ کرنے کے بعد سپریم کورٹ میں داخل کرا دیے گئے تھے محترمہ جی اے ٹی نے لنڈن میں ایک لیگل فرم لا فرم ہائر کی ہے اور اس کے ذمہ وہی کاغذات اور انفرمیشن انہوں نے حاصل کر رہے ہیں یا کرنے کی کوشش کی ہے جو آل ریڈی ڈاکومنٹ جو ہیں سپریم کورٹ کے ریکارڈ پر سیٹی فائیڈ طور پر موجود ہیں جی یہ وہ کہہ رہے ہیں جی کہ ایک لا فرم ہائر کی ہے اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہوگا کہ ان ڈاکومنٹ کی تصدیر شدہ کاپیز حاصل کی جا سکیں میں نے پہلے بھی کہا کہ شفی اور جاوید کیانی دو سینٹرل فگرز ہیں اور یہ ان ٹرانزیکشنز کی اگر کوئی لیگلی ایکسیپٹیبل کوپیز اگر ان کو مل جائیں باہر والی تو یہ کیس کمپلیٹ ہو جائے گا اپنے انجام کو پہنچ جائے گا منوشہ اب یہ بھی کلوزنگ ریمارکس میں تو صرف یہ کہنا چاہتی ہوں جو بات کلیریٹی سے ہمارے سب کے دماغوں میں ہونی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ تئیس سال پرانے کیسز کو اگر ایک نئی زیادہ دے کر سنا جا رہا ہے تو پرائم منسٹر نواز شریف نے اپنے آپ کو اپنی فیملی کو وہاں پیش کر دیا ہے سوال یہ ہے کہ وزیر آزم اور ان کے خاندان کے وہاں پہ پیش ہونے پہ یا سوال جواب کا جو وہ سلسلہ وہاں چل رہا ہے ہم حاضر ہوئے ہیں وہاں پر ان کو گوڈ فادر اور سسلین مافیا جیسے الکاباد سے جب نوازہ جاتا ہے تو ہمیں یہ ضرور شفقت صاحب نے فرمایا کہ ہماری آواز کیوں مجھ ہی ہوئی ہے کیونکہ ہمیں اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ ہم کہا جائیں گے اگر اس قسم کے اس قسم کی ایک امپریشن کریئٹ ہو جائے دیکھیں گوڈ فادر یا سسلین مافیا اپنے آپ کو کانون اور آئین کے حساب سے عوام کے سامنے فرش نہیں کرتے خوصہ صاحب سے صرف میں یہ کہنا چاہوں گی کہ گوڈ فادر ڈھونڈے آپ گوڈ فادر ڈھونڈے ایک سیکنڈ اس شخص کو جو حسین نراز کی تصویر کے بندے کا نام لیکنی ہونے دے رہا اس کو ڈھونڈے کون ہے خوصہ صاحب دیکھیں اگر ایسٹرز اور پراپرٹیز بیانڈ مینز ہو تو اس پر کوئی سال کی بندش نہیں ہے گوڑر اور پابلک آفس کی جب سے رہی ہیں سب سے ان کا محقظہ ہو سکتا ہے اور یہ نیب اور ہمارے قوانین کے پیس یہ جرم قابل محقظہ ہے پراپرٹیز ساری ضبط ہو جاتی ہیں شفق صاحب ایک لائن آپ بھی جلدی سے کہہ دیجئے جس ون لائنر جی اللہ کی انتہائی اللہ کی انتہائی مہربانی ہے پاکستان پہ کہ فائنلی ان لوگوں کا اتصاب ہو رہا ہے اور یہ پچھلے تیس سال سے یا چالیس سال سے اب اس وقت ایک تاریخ رکم ہو رہی ہے کہ یہ ان لوگوں کا اتصاب ہوگا تو آئندہ لوگ جو ہے وہ شفقت محمود صاحب بطیف خوصہ صاحب ونوشہ رحمان صاحب آپ بھی آج کے لیے اتنا اجازت دیجئے خدا حافظ